آج کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈائٹس پروٹیکشن ایتھارٹی بنائی جائے اور جو پیکا لاؤ ہے اس کو فردر رمنٹ کرتے ہوئے سخت ترین سزائے دی جائیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کریں جس کو ریاست کا یا حکومت کا یہ خیال ہو کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں یا خلاف ہیں یا وہ فیک نیوز کے زمرے میں آتے ہیں عام طور پر ایسے قوانین جو ہیں وہ بنائے جانے چاہیے لیکن ایک دائرہ کار کے اندر جن کا غلط استعمال نہ ہو سکے جو بنیادی انسانی ازادیاں ہیں جو شخصی ازادیاں ہیں اس کو متاثر نہ کریں عام طور پر ڈیولپنگ کنٹیز میں ایسے قوانین جو ہیں وہ ازاد آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال کی سزا دیں گے یا دس لاکھ کا جنوانہ ہوگا تو آپ کتنا ٹرانسپیرنٹلی اس پروسس کو آگے لے کر چلیں گے اگر تو صرف اسی چخص کو ڈھوننا مقصود ہو جس نے فیک نیوز پھلا کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہو یا کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے پاکستان کی قومی پوزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپرمائز ہوتی ہو تو پھر تو آپ کو موو کرنا چاہیے لیکن عام طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو دبانا ہو یا آپ کی میڈیا کے ساتھ کسی سے بنتی نہ ہو یا میڈیا پر آپ چاہتے ہو کہ کوئی مخصوص قبر نہ آئے تو اس میں ایسے قوانین کا سہرہ لیا جاتا ہے اور بندے اٹھا کر کبھی ایف آئی اے لے جاتی ہے کبھی وہ مسنگ پرسن بن جاتے ہیں تو میں ایسے قوانین کے اوپر بہت زیادہ میرے اپنے ذاتی طور پر تحفظات ہیں یہ جو قانون امنٹ کیا جا رہا ہے اس میں وی پی این کا استعمال بھی اسی کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پاکستان میں پچھلے آٹھ ماہ کے اندر جو بھی پاکستان کا منسٹر ہے یا جو بھی پاکستان کے افیشل فنکشنریز ٹویٹر ایک آنٹ استعمال کر رہے ہیں سب ٹویٹر پر پبندی کے باوجود وی پی این گھول کر تو اپنی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں بشمول پرائم منسٹر آف پاکستان تو کیا آئندہ جب وہ وی پی این گھول کر اپنی ٹویٹ ڈالیں گے تو کیا اس پرائم منسٹر کو پکڑ لیا جائے گا یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے پھر آپ کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے تو قانون سازی ایسی مت کریں جو لوگوں کو سانس لینے کی ایک ازادی دستیاب ہے اس کو ہم سلب کرنے کی کوشش کریں تو اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے اوپن فری بلکل محول کے اندر پارلیمان بھی کرے سیول سوسائٹی بھی کرے میڈیا کے اندر بھی بات ہو اس کے بعد آپ قانون سازی کی طرف جائیں یہ نہ ہو کہ اچانک کام اٹھیں تو پتہ چلے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے ویسا طریقہ کار اپنایا گیا تو بڑا کانٹر پروڈکٹیو ہوگا اور اس کے اوپر ردی عمل آئے گا گریز کرنا چاہیے میں احتیاط کی اوپر کہتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو بات کر لینے سے ان کا غصہ نکل جاتا ہے لیکن آپ ان کو دباتے جائیں بولنے کا موقع نہ دیں تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں دوسرا بڑا ایشو وہ چھبیس نومبر کے واقعات کے بعد ابھی بھی تناؤو والی کیفیت باقی ہے یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا تھا یہ بڑا مشکل ہے اور یہ کہنا کہ وہ سب کچھ ہو گیا تھا جو پی ٹی آئی نے امیجیٹلی کلیم کرنا شروع کر دیا وہ بھی ممکن نہیں تو ایک ایسی صورت نکالنی پڑے گی کہ ازادہ نہ تحقیقات ہو سکیں پی ٹی آئی کے جو ابھی تک کے دعوے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تو دس بیس سے شروع ہو کر دو ڈھائیسو تک چلے گئے تھے اور حکومت کا جواب یہ ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو دونوں باتیں درست نہیں ہیں ہوا ہے لیکن اس کی تحقیقات کیسے ہوں گی یاد کے پروگرام میں فوکس کریں گے اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کچھ ایسے بیانات حکومتی وزراء کے سامنے لگتی ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گولی چلائی تو پانچ منٹ لگیں گے وہ بیانات بھی سن لیں ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ پانچ منٹ فائرنگ ہو نہیں ہیں تو اس کے پر وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا ریاست بلکل کمزور نہیں ہے ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایہ ہو جائے یہ ریاست پاکستان ہے ہم تشدد کا جواب بلکل دے رہے ہیں اور سختی سے دے رہے ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے آئیں آگے ہم تیار بیٹھیں عام طور پر ماب کو کنٹرول کرنے کے ریاستی سطح پر اصول و ضابط ہوتے ہیں اور اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا بہت غیر معمولی صورتحال ہوگی نہیں تو گرویز کیا جاتا ہے موب مینجمنٹ کے کچھ حصول ہیں اور فوج کبھی بھی فرس لائن آف ڈیفنس استعمال نہیں ہوتی یہاں پہ بھی فرس لائن آف ڈیفنس پولیس اور رینجر سے فوج کو مخصوص جو ریاست کے سمبل ہیں پارلیمان کی بیلڈنگ ہے یا دوسری ایسی عمارات ہیں اس کی حفاظت کی اوپر تینات کیا جاتا ہے فیصل وارڈا صاحب چھبیس کو کیا ہوا آپ کی جبانے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں ندیم ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جو چھبیس کو ہوا وہ بڑا ہی بھیانک کام ہوا اور بہت خطرناک کام ہوا اور بہت گندہ کام ہوا اور پاکستان کے خلاف کام ہوا اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور عمران خان صاحب کے لیے شدید مشکلات سیاسی طور پر ہو گئی سو دھرنا تو کسی طور پر یا جو بھی پروٹیس تھا ڈی چوک کے پر جب وہ اللیگل ڈیفائن ہو چکا ہے اور کوٹ کا آرڈر آ گیا تو کنٹیم کوف کوٹ کے ساتھ ساتھ وہ اللیگل ایکٹیوٹی تھی having said that اس میں جو بی بی کا رول رہا یوگنڈاپور کا کامپرمائز رول رہا جو انہوں نے بڑے بڑے بال اور داری اور انگوٹھیاں پہن کے جو اشتیال دلایا ڈائنگ روموں میں بیٹھ کے انسان کا جسم بڑا ہونے سے کچھ تھی دل بڑا ہونا چاہیے چوئے کا دل رکھ کے آپ اسے تبلہ بجا سکتے ہیں وہ خود سامنے نہیں آئے اور ساری ساری ڈیڈرشپ غائب رہی اور پھر ڈی چوک کا بھی ڈراما آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پہ بیگم صاحبہ بھی فرار ہو گئی اور گنڈاپور بھی فرار ہو گئی اور انہی کے اپنے کارکرونوں کا پھینڈا بھی لگایا اور پھر ہم نے کہانی سنی کہ بی بی نے کہا کے وہ ان کو زدکوب کر دیا اس کو بھی میں نے بریک کیا اور اس کا پھر اگلے دن آپ لوگوں نے سی سی ٹی فوٹی جلائے کہ بی بی گاڑی مٹیل تے میں بیٹھ رہی ہیں گنڈاپور کی پھر اس کے بعد بھی آنیا آیا ہے کہ ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا پھر وہ جھوٹ پکڑا گیا بی بی پھر بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی کیمیکل پھیک دیا ان کی ترجمان نے کہا وہ فارق ہو گئی وہ جھوٹ پکڑا گیا پھر وہ نمودار ہو گئی ایک میٹنگ کے اندر زدکوب ہونے کے بعد اور اس کے بعد عمران خالصوں کو سیاسی دلدر اور تباہی کے جہرانے پہ پچھا دیا کیسے یہ سب کچھ کر کے مشکلات تکلیف ہیں ریلیف تو ان کو نہیں ملا تو وہ گزر رہے ہیں مشکلیں بڑی عمران کی کیا ہوا عمران کو ابھی تو شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ سختیہ کے ملکاتے نہیں ہو رہی تھی یہ ریاکشن تھا دیکھیں یہ تو اٹڈسٹوٹسی چیز ہے اب آپ دیکھ کل ایک مضبط عمران خان صاحب دے سٹیٹ پڑھ دی آج کے وہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں سڑکوں سے نکل کے وہاں بات کریں اچھا دیکھنے کو تو انہوں نے سپورٹ کیا جو ہم نے گوھار صاحب کی بات سنی میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں اس حساب سے ایک اچھا تھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ٹوٹر کے اوپر عمران خان کے ٹوٹر حینل سے پھر غلازت اور وینم اسٹیبلشمنٹ کے بات کیا کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے سوری کہہ رہا ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں بیگم صاحبات جو ان کو پسا رہی ہیں گنڈا پور اپنی کامپرمائز سیاست کر رہے ہیں یہ ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک بوکزار وینم آ رہا ہے میں یہ نہیں سمجھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران کو پسا رہی ہیں اچھا چلے ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پروٹیس کریں اپنے ہسمنٹ کی رہائی کی ملک صاحب میں اس کو تھوڑا سا ملک صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ندیم صاحب خیر کرتا جائے ہوں پچیس سال سے ایک آدمی پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جمائمہ صاحبہ کے ساتھ جب ان کی طلاق ہوئی تو وہ قانونی طور پر برطانی ایک قانون کے تھا اربو ڈالر کے آدھی جزاد کے ان کے مالک تھے انہیں نہیں لی تو اس کا مطلب ایک آدمی نے معصار کے طور پر دس کروڑ پر نہیں لیے تو وہ دس لاکھ کی چوری نہیں کرے گا دماغ یہی کہتا ہے ہم نے بھی اس کو یہی دیکھاتا پھر دودہ اٹھارہ کے بعد توشہ خانہ ہو گیا گھڑی ہو گئی گوگی گینگ ہو گیا یہ سب چیزیں بی بی کی اور ان کے بچوں کو بینفرٹس ملے اس کے ہمیں نہیں ملے نہ بچوں کو ملے نہ عمران خان کی بہنوں کو ملے میں غلط ہو سکتا ہے عمران خان کی بہنیں تو غلط نہیں ہو سکتی دوسری چیز یہ ہے کہ اس خاتون کی آنے کے بعد جلاو گھراو گھراو اور جو انفرمیشن ملتی تھی فیض کو ایس انٹرینیزنس چیف وہ رات کو شام کو ان کو دیتے تھے وہ بکرے کے سینگ پکڑ کے رات کو خان صاحب کو بتا دیتی کبھی پیدل چل رہی ہے ہلٹی چل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض وہ بات ان کو بتاتے تھے اور وہ عمران کو بتاتے تھے عمران خان کو اس طرح بتاتی کہ خواب آگیا اور اللہ بھی ہم معاف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آخری نبیوں ان کے لیے ان کے خواب بتایا جاتے تھے اس کا تو میں آئی نہیں انی شاید ہوں مولانا بہت سارے جو رپیوٹن ہیں مولوی ہیں پاکستان کے بیک اور وہاں قیابت پڑ جائے گی وہ آ کے پیغام دیتے تھے اب خان صاحب کو پی اے مہا اس کے قبرے بے گاتا تھا سر نہ کرے یہ کام یہ مروا دیں گے ہمیں اگر جنرل فیض یہ پیغامات بھیجواتے تھے تو پھر تو عمران کو چھوڑ دینا چاہیے پھر تو قصوروار کوئی اور ہے نہیں تو دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گولی تو ایک ست نوے میلین پاؤنڈ کبر سائن تو عمران خان صاحب نے کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی ایسا لیتا اس آدمی کو اس جگہ تک وہ بڑی زمبہ دی ہوتے کیونکہ بندوقت ہی چلا دی لیکن میں کہہ رہا ہوں خدا اللہ خاصتہ اس کی لاش پر ساعت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے سوری اس کو پاگل بنا رہا ہے یہ بڑی خطرناک بیانا گیا ہے نہیں سر میں تو میں تو کھلنا بتا رہا ہوں دیکھیں سر زندہ حیات شخص ہے اللہ اسے قائم دائم رکھے آمین سر دم دارود درود اور بارود یہ ہری ٹرائپ یا خواتین والا میں کوئی جنڈر کی بات نہیں کر رہا کلنٹن تھا ایک خاتور کے چکر سر میں پیچھوڑے پہنچ گیا سوپر پاور پریزر لاؤ وہ جلائٹر شیئر لیکن وہ خاتور اس کی بیوی نہیں تھی نہیں سر میری بات ہوتا ہے شاہر عوض بھٹو صاحب اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ہے جنہیں دسلے تباہ ہوگی آپ کو پتا ہے بادشاہت چلی گی بان ملاست میں نے دیکھیں سر میری بات ہوتا ہے اگر میں آپ کے جاں بیٹھا ہو آپ میں جو کافی پی رہے ملی بیوی چلتی بھی آئے مثال دے رہا ہوں وہ کہتا ہوں یہ کافی نہیں بھی یہ کافی پی تو آپ نہیں اس کو روک سکتے اور میں کہتا ہوں نہیں ندیب علی صاحب میں پی رہا ہوں تو جمع داری پھر اس عورت کی اور ریاست کی یہ ہے سیاست کی یہ ہے کہ وہ اس کو سمائے لیں وہ سب اقدام کریں جس سے ان کی زندگی کو جتنے خطرات ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں زندگی کو کیوں خطرات ہیں ندیب علی صاحب ندیب علی صاحب ایک وقت خطر پھر آپ ان کو پورا ٹائم دیگا دوسرا سریعہ ہے جو ایک تاثر دیا جارہا ہے گمبر کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسس طریق انصاف ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف ہے حکومت وقت ورسس پی ٹی آئی ہے ٹو فورٹی فائیو کے تحت وہ آئین و قارون کے تابع فوج کو ملاتے ہیں وہ آتی ہے اور لاسٹ ٹیر سٹیج پر گھری ہوتی ہے یہ تاثر دینا بہت خلط پھر یہ جو پتھان جاگ پجابی جاگ والا جو دولی کام کری یہ بہت ڈیجرس کام ہے پتھان نہ پاکستان سے ہٹکے ہیں نہ پجابی نہ ملوچی نہ سندین نہ مہاجر یہ سب پاکستانی ہے اور یہ جاگ پجابی جاگ والا کھیل میں اس کی مضبط کرتا ہوں جو کام ہو رہا ہے آخری اور موشٹ امپورٹن چیز جو آپ کو ان کو مجھے سمجھنی کی ضرورت ہے آج آرمی چیپ کا بیان ہے ملوچیستان کی اندر کہ فوج اپنی عوام اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے نہ وہ کسی کے مخالف ہے نہ کسی کے ساتھ ہے یہ سٹیٹمنٹ سر آپ کو بہت ہائلائٹیڈ ویوے میں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت جو بھی تاثر یہ دے رہا ہے چاہے وہ یہ ہو یا ہم نے دیا ہو ان کو پھر عجاب دلتا ہو رہا ہے